اسلام علیہ وآلہ وسلم سیسے سیمی میں خوش آمدیت آج کا اہم دن چیسے نمبر جو کہ یومی دفاع پاکستان کے دور پر منائے جاتا ہے یہ دن ان عظیم جوانوں کی قربانی کی آدمیں منائے جاتا ہے جنہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ایک خاص مقصد کے لیے وہ مقصد صرف زمین کے اس ٹکڑے کی حفاظت نہیں ہی تھا بلکہ اس قوم کے ہر فرق کی آزادی اور خودمختاری کو قائم و دائم رکھنے کے لیے تھا تو آج ہمیں یہ دن اسی نظری کے ساتھ منانا ہوگا کہ اس قوم کا ہر فرق ہر انسان قیمتی ہے اور اس کی جان مال آزادی اور خودمختاری قیمتی ہے اس کے لیے ہزاروں قربانیاں دی گئی ہیں پاکستان بن رہا تھا اس وقت بھی اور اس کے بعد اس کے دفاع میں کئی جنگیں لڑی گئیں کچھ اندرونی اور کچھ بیرونی سادشوں اور خطرات سے نبٹنے کے لیے ہمارے جوانوں نے قربانیاں دیں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا یہی وجہ ہے کہ آج اس قوم کے ہر فرق کو اس کی آزادی اور خودمختاری کی قدر کرنی ہوگی اور اپنی خودمختاری اور آزادی کا استعمال کردے ہوئے دوسروں کو کہ حقوق کا برپور خیال رکھنا ہوگا یہی آج کا پیغام ہے یوم دفاع کے حوالے سے کیونکہ اس دن کا مقصد صرف چیس ستمبر انیس سو پینسٹھ کو ٹینکو اور توپو کا مقابلہ نہیں تھا بلکہ یہ اس نظریہ کی جنگ دی کہ ہم آزاد اور خودمختار قوم ہیں اور ہمارے بہادر جوان اپنی آزادی اور خودمختاری کا برپور دفاع کرنی کی سراحیت رکھتے ہیں اور آج ہم اسی نظریہ کو قائم دائم رکھتے ہوئے اپنے ملک کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرتے رہیں گے میرے اس چلر کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو اپنے تمام دوستہ حباب تک پہنچ جائیں بہت بہت شکریہ پیش کرتے ہیں پیشence